بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں کیسر امریک اپنوں کے ساتھ سروینگ انجینری مزانی فارمش ہیں پی اے فارم سے آج میں آپ کو آٹوکیٹ سو تھاؤزن ٹوئنٹی ون کے مطالق بتاؤں گا اس کی بیسک سائٹنگز اس کی فیچرز کے مطالق اس کے مطالق بتاؤں گا کہ آپ اس کے اندر کیسے اس کی چیننگ کر سکتے ہیں اس کو کلاسک موڈ کے اندر کیسے لے کے آ سکتے ہیں بہت ہی یویسفل ویڈیو ہے آٹوکیٹ سو تھاؤزن ٹوئنٹی ون کو اگر آپ کلاسک موڈ کے اندر لے کے آنا چاہتے ہیں تو اوپر آ جائیں اور ادھر سے آپ نے ورک سپیس کے والے آپشن کو آپ نے کلک کر کے ادھر سے آن کر لینا ہے آپ جسے ہم بعض اوقات آٹوکیٹ اسٹال وغیرہ کرتے ہیں تو اس کے اندر ورک سپیس نہیں آیا ہوتا تو آپ نے ادھر کلک کرنے کے بعد ورک سپیس کو اوپر بھی لگا سکتے ہیں اور اسی طریقے سے آپ سٹیٹس بار کے اندر سیڈ کے اوپر آپ کے جو ارو بنے ہوئے اس کے اندر کلک کر کے ادھر سے بھی چیک ان کر کے اور نیچے اپنا ورک سپیس کو آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں اور لگا سکتے ہیں لگانے کے بعد آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کو سامنے اس کے دونوں سیڈوں کو اوپر اس کے فیچرز وغیرہ آگئے ہیں آپ سکو کلک کر دیں تو یہ 3D بیسک 3D مولڈنگ وغیرہ ای بھی ہے تو ادھر آپ نے اس کی سیٹنگ کے اندر کلک کر دینا ہے سیٹنگ اتتے ہیں تو آپ کے پاس اس کے سے اے چک اے کیا تمہارے ادھر سے آپ کو اپنے مولڈ رہے ہوں گے تو اگر اس کو ایک کلک کر دینا ہے اور نیچے آٹو مائک سے هوشنو ہے آپath سے کلک کر دینا ہے تو آپ دیکھیں گے طرح میں نے چیک ان کو ema کا آگیا ہے اعتوک اے ۹ ڈ ۰ ڈ کۥ ۭ ۤ g ۖ اپ ۳ وغیرہ ادھر سے کر سکتے ہیں چیک کر سکتے ہیں ورکسپیس سیٹنگ کے اندر آپ چلے جائیں اور ادھر سے آپ نے جو جو ان سے بھی ورکسپیس مارڈلز وغیرہ آپ نے سلیک کرنے کلاسک ہے ٹو ڈی ہے تھری ڈی موڈلنگ وغیرہ ہے تو آپ ادھر سے کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اپشن ادھر نہیں آ رہا تو اس کی محلیدہ ورکنگ ہے وہ آپ کو میں بتاتا ہوں وہ آگے تو آپ نے اس کے بعد آٹومیٹیکلی سیو کو کلک کر کے ادھر سے کلک کر دینا ہے اور اس کو آپ نے کبارک کلک کریں گا تو آپ دیکھیں گے آپ کے پاس ساری ورکسپیس ڈیزنی بھی آپ کے پاس تھی وہ ساری کے ساری ادھر شو ہو رہی ہیں آپ ادھر سے کلاسک موڈ کو سلیک کر کے اور اس کو سیٹنگ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ آپشن نہیں آ رہا تو اس کے مطالق میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو اس ویڈیو کے اندر میں بتاؤں گا اس کی سٹیٹس باہر وغیرہ اور اس کے کمانڈ باہر وغیرہ کو آپ نے کیسے یوز کرنا ہے تو یہ اس طریقے سے اس کو سب سے پہلے آپ نے ورکسپیس کو آن کرنا ہے اور اس کے بعد اس کے سیٹنگ اندر جانے کے بعد اس کے آپشن کو ادھر سے چیک کر لینا ہے کہ وہ آف ہیں یا آنے تو آپ نے ادھر سے چیک ان کر کے اس کی سیٹنگ کے اندر کر دینا ہے اگر آپ کا پاس موجود ہیں تو پھر تو آپ ادھر سے اس کو کر سکتے ہیں اگر آپ کا پاس نہیں ہمارے سپیس وغیرہ آپ کے پاس آرے جیسے یہ میں سامنے ہیں آپ کے پاس چیک ان کرنے کے باوجود بھی اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ نے آرٹو کیٹ 2021 کو آپ نے کیسے کلاسک موڈ کے اندر چین کرنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے ادھر بلیک سائیڈ کے اوپر ادھر سے کلک کرنا ہے کمانڈ بار کے اندر اور آپ نے اوپر سے ریبن کو اس کے کلوز کر دینا ہے آپ کلوز کریں گے آپ دیکھیں گے آپ کے کمانڈ بار کے اندر ریبن لکھنا ہے تو یہ آپ کے سامنے ادھر آن ہو جائے گی یہ ریبن کی کمانڈ ہیں اس کے بعد اسی طریقے سے ریبن کو آپ ادھر سے کلوز کر کے اور ادھر سے اس کی سائٹنگ کے اندر ورکسپیس کی سائٹنگ کے اندر جو آپ کے پاس ادھر کارنر نظر آ رہا رہا ہے اوپر والے منیو کے اوپر سب سے پہلے جو ادھر آپ کے پاس جو فرسٹ کارنر ہے اس کو اپر آپ نے سلیک کرنا ہے ادھر سے سائیڈ منیو شو منیو بار کو آپ نے ادھر سے آن کر لینا ہے آپ منیو بار کریں گے تو یہ آپ کے سامنے آٹوکیٹ کی بیسکس لی کمانڈ ٹول ڈرا اور آپشنز وغیرہ سارے یہ سویس وغیرہ آپ کے سامنے ادھر اس کی ٹیپز وغیرہ آ جائیں گے آپ نے ادھر سے ٹولز کے اندر آنا ہے اور ٹول کے اندر آنے کے بعد ٹول بارز میں آنا ہے اس کے بعد آٹوکیٹ کے اندر آ جائیں آٹوکیٹ کے اندر آئیں گے تو یہ دیکھیں گے آپ کے سامنے پوری کی پوری کمانڈ باہر کے لیے اس جا جائے گی ادھر سے آپ نے سب سے پہلے ڈراؤ کو سیلیکٹ کر دینا ہے اسی طرح آپ نے دوبارہ tool bar اور آٹوک ایڈ کے اندر آنا ہے اور ادھر سے آپ نے modify آپ ادھر سے click کریں گے تو آپ right side کے اوپر دیکھیں گے ادھر آپ کے سامنے ادھر وہ ادھر سے show ہوتی جا رہی ہے اسی طرح سیم تو سیم آپ نے tool bar کے اندر آٹوک ایڈ کے اندر آ جانا ہے وہ جیسے جو اندھر منیو باہر وغیرہ آپ ادھر سے ایڈ کرنا چاہتے ہیں ادھر سے آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں اس کو اس کی setting وغیرہ کر سکتے ہیں جیسے ہی ہم نے dimensions باہر لگائی ہے اسی طریقے سے آپ ادھر سے layers وغیرہ یا جو بھی commands ہیں جو بھی آپ آپ کے پاس working style جس میں method کے ذریعے چار رہا ہوتا ہے ان ان کی آپ نے ادھر سے tool bars کو آپ نے clear کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہ آپ کے پاس tool bars آئی ہوئی ہیں آپ ماؤس کی مدد سے ادھر سے right click کر کے بھی اس option کو on کر سکتے ہیں اور ادھر سے آپ standard اور جو بھی آپ ادھر سے اس کی tool bars وغیرہ ادھر add کرنا چاہتے ہیں وہ آپ ادھر سے right click کر کے بھی add کر سکتے ہیں اور یہ جس طرح میں آپ کے سامنے کرتا جا رہا ہوں اس کے working style اور اس کے ٹیکس style اور layers اور اس کے پاس standard dimension وغیرہ لگائی ہیں ہم نے ساری اس کے بعد آپ نے سی اتنا property والی land کو بھی آپ نے ادھر سے اس کی tab کو select کر دینا ہے اور ان option کو جو layers وغیرہ جو اپنے اوپر command bar لگائی ہیں ان کو آپ نے اپنے احساب سے اپنے command bar کے ساپ سے ادھر اس کو setting کر دینا ہے اگر آپ نے میرا channel subscribe نہیں کیا تو میرے channel کو ضرور subscribe کر دیں اور ویڈیو کو like ضرور کریں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے پوری آگئی ہیں تو اوپر آپ کے سامنے ادھر یہ denying display کے جو ہے option یہ آپ کا second number کے اوپر آ رہا ہے آپ اس کو off کریں گے off کرنے کے لیے آپ نے ادھر tools کے اندر آ جانا ہے اور در سے option کے اندر آ جانا ہے option کی second shot کی اوپی اوپی بھی آپ لکھ کے command bar کے سامنے ادھر type کریں گے enter کریں گے تو آپ کے سامنے ادھر option والی tab open ہو جائے گی اس کے اندر آپ نے display کے اندر آ جانا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں display file tabs ہے اس کو آپ check in ہوگا ہوگا اس کو آپ نے check off کر دینا ہے apply کر کے ok کریں گے تو یہ آپ پاس جو اوپر جو tabs آ رہی تھی اس کا option ادھر سے ختم ہو جائے گا اسی طریقے سے نیچے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس command bar اس کو آپ manually adjust کر سکتے ہیں کہیں بھی لگانا چاہتے ہیں لگا سکتے ہیں اس کو move کر سکتے ہیں اس کی setting کر سکتے ہیں اگر یہ آپ کے پاس ادھر سے off ہو جاتی ہے اس کو بھی آپ on کر سکتے ہیں تو ادھر سے میں اس کو cross کرتا ہوں کرنے کے بعد yes کر دوں گا command bar میرے پاس ادھر off ہوگی ہے تو آپ نے ادھر سے just control zero کرنا ہے control اور zero کو press کرنا تو یہ command bar آپ کے سامنے دوبارہ آ جائے گی command bar کو on اور off کے لیے control plus zero آپ press کریں گے تو یہ اسی طریقے سے آپ کو سامنے show ہو جائے گی اور اگر آپ اس کو بند کرنا چاہتے ہیں دوسی طریقے سے cross کر کے اس کو بند کر سکتے ہیں اس کی طرح second command command line آپ ادھر آپ auto guide کے اندھر type کریں گے اور ادھر سے hide والی option کو آپ select کر دیں گے تو آپ کی command bar ادھر سے hide ہو جائے گی اسی طریقے سے command line کو آپ دوبارہ ادھر اس کے اندھر type کر کے اور command line کو ادھر click کر دیں گے تو یہ آپ کے سامنے command line show ہو جائے گی اس کو آپ اپنے مرضی کے ساتھ سے اس کو adjust کر سکتے ہیں اپنی کسی بھی جگہ auto guide کی window کے اندر اس کو set کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نکیے دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے model layouts اور layouts 2 بغیرہ ہیں ان کو اگر آپ نے on اور off کرنا ہے تو اس کے لیے option میں آ جائیں آپ اور second option display کے بعد آپ کے پاس یہ right select کے اندر نظر آ رہا ہے display layouts وغیرہ اس کو آپ نے check off یا in کر دینا ہے اگر آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں تو اس کا check in کر دیں لگا دیں check اگر اگر آپ اس کو نہیں رکھنا چاہتے تو اس کا check ادھر سے ختم کر کے apply کر کے okay کر دے تو یہ نکیے آپ کے پاس اسی طرح window اور layouts وغیرہ آ جائیں گی یہ نکیے آپ کو یہ status bar نظر آ رہی ہے یہ highlight ہوئی یہ status bar کھلاتی ہے یہ اس کے مختلف tools وغیرہ ہیں جس کے اندر سنیپس ہے land width اور مختلف options کے complete ہوتے ہیں تو اس کو اگر آپ نے on off کرنا ہے تو آپ نے command bar کے اندر status bar type کرنا ہے status bar type کرنے کے بعد آپ اس کو zero کریں گے تو یہ نکیے سے ختم ہو جائے گی یہ آپ کے سامنے ختم ہو گئی ہے اور اسی طریقے سے آپ نے ادھر status bar دوبارہ اپنے AutoCAD کے اندر لکھنا ہے اور لکھنے کے بعد اگر آپ اس کو on کرنا چاہتے ہیں تو one press کر دیں تو یہ آپ کے سامنے نکیے اس کے status bar کے سارے icon وغیرہ جو آپ نے setting کی ہوئی ہے وہ آ جائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے پورے check in ہوئے ہیں آپ اس میں سے جون سب یہ option رکھنا چاہتے ہیں اپنے working کے حساب سے اس کو اس کا check on رہنا دیں باقی کو off کرتے ہیں سارے off کر دیں گے تو وہ دس سے ساری حتم ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ اپنی working کے حساب سے جو ان سے بھی یہ دکھیں کوارڈنیٹس کے میں نے check on کیا ہے تو میں آپ کا crosshair اپنا لے کے جا رہا ہوں تو وہ نیچن کیے command bar کے اندر status bar کے اوپر اس کا coارڈنیٹس اس طرح chain ہو رہے ہیں اس طریقے سے مختلف اس کی commands ہیں جو کہ working کے اندر ہم use کرتے ہیں اپنی اور ہمارے استعمال ہوتی ہیں ہم سب نا بھی رکھیں اور جو جو ہماری requirement کے حساب سے ہے اور snap ہے جو بھی ہے وہ آپ ادھر سے اس کا check in کر کے نیکی اور صرف انہی کا display آپ لے سکتے ہیں اگر آپ سارا رکھنا چاہتے ہیں تو سب کو بھی یہاں پان کر سکتے ہیں آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں دیسی طریقے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس ادھر سائیڈ کے اوپر یہ سارے آپشن check in ہوئے ہیں سارے check لگے ہوئے ہیں سارے تو یہ سارے display in status bar کے اندر نظر آ رہا ہے آپ کو اس کے بعد آپ یہ اوپر سائیڈ کے اوپر وائٹ کلر کا آپ یہ منس کا نشان دیکھ رہے ہیں جس کے اندر آپ ادھر سے اس کو آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس view cube یہ آپ کے پاس سائیڈ کے اوپر نظر آ رہا تھا استعمال وغیرہ اس کا display وغیرہ آپ off کرنا چاہتے ہیں آن کرنا چاہتے ہیں ہو جائے گا اسی طرح status bar یہ آپ رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں اور ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس سے ختم کر سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ multiple اس کی windows view ports وغیرہ یہ آپ ایک ہی window کے اندر اس کو کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ view port آپ اس کو کریں گے دوبارہ کلک کریں گے تو یہ آپ کے single window کے اندر آ جائے گا اسی طریقے اس ان کے view port list ہے اس کے اندر مختلف آپ کے view ports وغیرہ ہیں آپ اپنی working کے ساتھ سے ادھر adjust کر سکتے ہیں single رکھنا چاہتے ہیں تو ادھر سنگر رکھ سکتے ہیں two window two کرنا چاہتے ہیں two vertical تو یہ آپ کے پاس two windows اس کی view port کی آ جائیں گی آپ کے سامنے اسی طریقے سے three four یا five جتنی بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں horizontal vertical اس کی ادھر سے setting وغیرہ آپ کر سکتے ہیں بہت ہی سانی کے ساتھ اپنی working کے ساتھ سے اگر آپ نے 3D بنانی ہوتی ہے اس کے اندر یہ آپ کو اس طرح کے view ports مختلف قسم کے چاہیے ہوتے ہیں جہاں اپنے الہدہ الہدہ اس کی setting وغیرہ کی ہوئی ہوتی ہے اسی طریقے سے اسی طریقے سے آپ ادھر سے view ports اس کے سب کے on کر سکتے ہیں اس کی navigation bar جو غیرہ ادھر سے on کر سکتے ہیں اپنے working کے اساس two d three d جہتر بھی آپ جو بھی آپ کی requirement ہے اس کے ساتھ سے اس کی setting وغیرہ کو آپ ادھر سے کر سکتے ہیں single پہ آپ کام کرنا چاہتا ہے تو سنگل پہ آپ نے اسی طریقے سے view port اور آپ نے ادھر سے نیگی ویشن بار کو ویو آن اور آف ادھر سے کر دینا اس کے بعد آپ نے ادھر سے اپشن کو اوپر آ جانا ہے اوپی اور ادھر سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلا اپشن مپس ونڈو ایلی میٹس کا ہے اس کے اندر ڈارک اور لائٹ کے دو اپشن ہیں آپ اس کو لائٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کا پورا آٹوکیٹ کا جو آپ کا فیچر ہے جو اس کی ونڈو ہے پوری وہ لائٹ کلر کی ہو جائے گی جس سپوز سیکس سیون کی فارمیٹ کے اوپر یہ آپ کے سامنے اس کا کلرز ہوگیر آ جائے گا ڈارک رکھیں گے تو اس کا ڈیفالٹ کلر یہ جیسے ہو جائے گا جو کارٹوکیٹ جو آپ یوز کر رہے ہیں اس کے ساپ سے اسی طریقے سے نیچے اس کے کلرز ہیں یہ آپ کے پاس یہ کلرز والا آپشن نظر آ رہا ہے آپ اس کو کلر کریں گے تو یہ آپ کے پاس سائیڈ کے اوپر کلر والی ٹیب ہے اس کے اندر سے آپ بیک گراؤنڈ کلر وغیرہ اپنے کینٹ کر سکتے ہیں وائٹ رکھ سکتے ہیں بلیک رکھ سکتے ہیں جو بھی آپ کو یوز ایبل ہوتا ہے کیونکہ آٹوکیٹ کو زیادہ کام کرتے ہیں تو بلیک کلر کاف سارے لوگوں کو سوٹ نہیں کرتا ان کے آئیز یا ان کے سر میں درد ہوتا ہے تو آپ ادھر سے اپنی مرضی کا کلر وغیرہ اس کا بیک گراؤنڈ کیوز کر سکتے ہیں اس کی سیٹنگ وغیرہ ادھر سے اس کو سیلیک کرنے کے بعد اور ادھر سے ملٹیپل مختلف option ہے اس کے جو ادھر سے بھی آپ کلر در سے اس کا سیلیک کریں گے وہ اس کا بیک گراؤنڈ کلر وغیرہ آپ ادھر سے اس کا چینج کر سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ آپ کا پاس سائیڈ کے اوپر یہ آپ کو cross hair نظر آ رہا ہے cross hair size یہ ادھر five لکھا ہوا ہے آپ اس کو بڑا کریں گے ادھر سے ماؤس کی مطلب سے بھی کر سکتے ہیں اور figure بھی لکھ سکتے ہیں کرنے کے بعد apply کریں گے تو یہ آپ کا cross hair جو cross بنا ہوتا ہے اس کا size ادھر سے بڑا ہو جائے گا آپ اپنے دیکھا ہوگا ہے تو جو بھی architect کی یا آپ کی bed range ہوتی ہیں اس کے اندر یا cross hair maximum رکھا ہوتا ہے یہ اپنی وقت کے ساف سے ہوتا ہے جو بھی آپ کو shoot کرتا ہے اس کے cross hair کی setting وغیرہ آپ ادھر سے اس کی کر سکتے ہیں اس کو بڑا کر سکتے ہیں اور چھوٹا ادھر سے اس کی setting ہو جائرہ cross hair کی آپ ادھر سے کر سکتے ہیں جو بھی default رکھنا چاہتے ہیں یا جو بھی چیز ہے تو یہ آپ اسی طریقے سے اس کے colors وغیرہ یہ cross hair آپ کے پاس تھا ادھر آپ colors میں آ جائیں اور نیچے second option آپ کے پاس ادھر class hair نظر آ رہا ہو گا اس cross hair کا color بھی آپ ادھر سے change کر سکتے ہیں red رکھنا چاہتے ہیں اس کے بعد red کو select کرنے کے بعد apply کر کے ہوگا کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کا cross hair آپ کا ادھر red color کا ہو گیا ہے اس کا size وغیرہ بھی آپ ادھر سے بڑھا سکتے ہیں اور اس کی مختلف settings اور مختلف colors وغیرہ اپنے ساتھ سے سیٹ کر سکتے ہیں جو بھی آپ color پسند رہے یا جو بھی آپ کی working کے ساتھ سے آپ اس کو easy سمجھتے ہیں تو آپ اپنے cross hair کا colors اور اس کا size وغیرہ اسی طریقے سے ادھر سے change کر سکتے ہیں اس کے مختلف colors وغیرہ اور مختلف option ادھر سارے آپ کو ادھر سے نظر آ رہے ہیں تو ادھر میں آپ کو ادھر white کر کے اس کا default کر دیتے ہوں اگر آپ جو بھی change کرنا چاہیں گے ادھر اس کے colors وغیرہ اور اس کا size وغیرہ آپ ادھر سے بہت ہی آسانی کے ساتھ اس کو change کر سکتے ہیں تو اسی طریقے سے آپ دوبارہ option cup پر آ جائیں اور ادھر open and save آپ نے rank پر سب سے پہلے آپ grade virgin کرتے ہیں 2021 آپ نے کیا ہوا ہے تو آپ نے ادھر سے اس کو save as 2000 کے اوپر کر دینا ہے یا 2010 کے اوپر کر کے اس کو apply کر دینا ہے تاکہ آپ جو بھی rank کی working کرتے ہیں وہ 2010 یا 2000 کے format کے اندھر save ہو اس کے بعد آپ نے drafting کے اندھر آ جائنا یہ آپ کو پاس یہ آپ کو اس کے نظر آ رہے ہیں auto snap marker size اور اس کے apple size تو یہ آپ اس کے ادھر سے اس کے colors وغیرہ change کر سکتے ہیں ادھر یہ yellow dark select ہوگا ہے آپ اس کا magenda color select کر سکتے ہیں اس کے size وغیرہ change کر سکتے ہیں ابھی ہم نے ادھر magenda دیا ہے تو ابھی میں ادھر جدھر بھی click کروں گا تو point کے اوپر یہ آپ کو دیکھتے ہوں گا ادھر آپ کو اس کا magenda کا color نظر آ رہا ہے یا جو بھی میں dimensions لوں گا تو اس کی جو selection ہوئے گی وہ ہمارے پاس اس کی magenda color یا جو بھی color آپ ادھر سے choose کریں گے وہ اس حساب میں اس کے colors کے حساب سے وہ آپ کو دکھائے گی تو آپ نے اسی طریقے سے ان کے sizes اس کے colors وغیرہ ادھر سے change کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے selection کے اوپر آ جانا ہے یا آپ selection کو بھی آپ اسی طریقے سے چھوٹا اور بڑا ادھر سے کر سکتے ہیں اس کے مختلف size اس کے colors وغیرہ change کر سکتے ہیں کرنے کے بعد apply کریں گے ابھی آپ ادھر select کرتے ہیں دیکھیں میں نے اس کا selection کا size بڑا کیا تھا تو ادھر ماں پر جو dots ہیں وہ سارے کے سارے بڑے ہو گئے ہیں ادھر سے اور اسی طریقے سے اس کا color وغیرہ ادھر سے آپ change کرنا چاہتے ہیں میں اس کا green کر دیتا ہوں apply کرنے کے بعد آپ اوکے کریں گے آپ اس کو select کریں گے تو جو بھی آپ کے selection ہوگی وہ آپ کی اسی color کو اوپر آ جائے گی green color آپ نے جو بھی color ادھر سے choose کیا گیا ہوگا آپ نے کیا ہوگا اس حساب میں یہ colors وغیرہ آپ کو ادھر سے change کر دے گا اس کے selection وغیرہ اس کے size وغیرہ کو آپ ادھر سے اس کو بہت عیسانی کے ساتھ adjust کر سکتے ہیں کرنے کے بعد آپ صرف کریں گے تو یہ ابھی red color کے اندر اس کے selection وغیرہ آ گئے یہ اپنی working کے ساتھ سے آپ اس کو select کر سکتے ہیں اگر آپ کو yellow color کے اندر blue color کے اندر اس کے اندر problem آ رہی ہے اس کے default color کے اندر تو آپ ادھر سے maximum سارے colors اپنی مرضی کے ساتھ سے آپ اس کو choose کر سکتے ہیں تو یہ اس طریقے سے اس کی options کی یہ تھوڑی بہتی settings تھیں یہ بتا دی ہے میں نے آپ کو آپ سب سے پہلے ہم نے اس کی command bars کو لگایا اس کے classic کے اندر آنے کے بعد اس کے بعد option کے اندر آکے اس کی basically تھوڑی بہتی settings وغیرہ کے مطالق ہم نے کر لی ہے اس کے بعد ہم نے ان کو save کرنا ہے اس workspace کو اوپر workspace ویچکو پر آ جانا ہے اور save current as آپ نے اس اس کو click کرنا ہے اور ادھر آپ نے اس کا نام enter کر دینا ہے آپ کوئی بھی نام اندر لکھ سکتے ہیں جو بھی آپ کو نام suit کرتا ہے my classic workspace یا workspace ٹوئنٹی وین آپ جو بھی آپ ادھر سے لکھنا چاہتے ہیں لکھنے کے بعد آپ اس کو save کر دیں گے تو آپ نے ابھی جتنی بھی settings کی ہے وہ ساری کے ساری آپ کے اس workspace کے اندر save ہوگی اور یہ آپ کو ادھر workspace switch کو آپ click کریں گے تو یہ آپ کے سامنے ادھر سامنے نظر بھی آئے گی ادھر سے ابھی آپ جو بھی option اس کا select کرنا چاہتے ہیں ادھر سے 2D 3D یا جو بھی classic view جو آپ نے دنیا ہے اس کو آپ کریں گے تو یہ آپ کا workspace اسی طریقے سے save ہو جائے گا اور یہ پورے کا پورا آپ کا اس سے کرے گا جس طرح AutoCAD default کے اندر ہوتا ہے 2010 یا 2007 کے اندر اس کے بعد آپ نے دوبارہ workspace کے اندر customize کے اندر آ جانا ہے تو یہ آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے ساری کے ساری tool space آپ کے موجود ہیں اندر سے آپ جو بھی رکھنا چاہتے ہیں اس کو رکھ سکتے ہیں delete کر سکتے ہیں اس کو copy کر سکتے ہیں تو یہ آپ اسی طریقے سے اس کو درد آپ نے delete کرنا ہے یا rename کرنا ہے جو بھی کرنا ہے وہ آپ اتصال right click کر کے اس کو save کر سکتے ہیں اور اس کو setting وغیرہ کو آپ اس کو کر سکتے ہیں میں عوید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے ہوگی میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اللہ حافظ